مہترم ناظرین ہمارے پروگرام صیرت صحابہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے مہترم ناظرین ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی راس کی بات ہوتی ہے اور وہ راس کی بات ہم انہی لوگوں کو بتاتے ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت بھروسہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ راس کی باتیں سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یوں تو ہر صحابی کی اپنی اکشان ہے اپنا ایک مقام ہے لیکن جس صحابی کی صیرت اور جس صحابی کی حیات پر آج ہم گپتگو کرنا شاہتے ہیں ان کو ایک بہت خاص مقام بارگاہ رسالت میں حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتایا کرتے تھے انہیں صاحب وسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام حضرت خزیفہ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوتی ہے کہ جب ان کے والد محترم ایمان لا چکے ہیں یعنی یہ ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں آنکھیں کھولتے ہیں ان کے والد محترم مسلمان ہوتے ہیں انہیں اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی جدو جہد نہیں کرنی پڑتی ایک مسلم گھرانے میں حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں جب حضرت خزیفہ ہوش سنبالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے سنگ ساتھ میں حضرت خزیفہ لگے رہتے ہیں آپ کو لازم پکڑ لیتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیفہ راس کی باتیں اور وہ باتیں جو آپ سب سے شیئر نہیں کرتے تھے وہ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے حضرت عزیفہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کے روایت ہے لوگ اللہ کے رسول سے بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے اچھی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا فتروں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا جس میں خطرہ ہو جس میں ڈر ہو میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں الیٹ رہوں میں ہوشیار رہوں میں خبردار رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطرناک چیزیں اور جو بچنے لائک چیزیں بتائیں میں ان سے دور رہوں ناظرین اکرام آپ حضرت حضیفہ کا جذبہ دیکھئے کہ وہ دیگر صحابہ اکرام کے مقابلے میں اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے دیگر صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اگر بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے تو حضرت حضیفہ برائی کے بارے میں سوال کرتے تھے اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کیسے صحابی تھے اور اللہ کے رسول کی نظروں میں ان کا کیا مقام تھا غزوہ بدر میں حضرت حضیفہ شامل نہیں ہو پائے آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی جنگ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں حضرت حضیفہ شامل نہیں ہو پائے ایسا کیوں ہوا اس کی ایک وجہ ہے حضرت حضیفہ اپنے والد محترم یمان کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ان کی ملاقات کفار سے ہوتی ہیں کفار ان سے ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہونے والی اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے مجبوراً ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کفار مکہ سے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے جب یہ دونوں مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتاتے ہیں تو اللہ کے نبی جبکہ اس وقت تعداد کی بہت کمی تھی تین سو تیرہ لوگ تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی اور وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ دونوں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ناظرین کرام کیا وعدے کو پورا کرنے کی ایسی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملتی ہے کہ ایک ایسی جنگ میں جبکہ ایک ایک آدمی قیمتی ہے ایک ہزار کا لشکر جرار حملہ آور ہے اور تین سو تیرہ یہاں نیحتے اور کمزور لوگ ہیں اس میں اگر دو لوگوں کا اضافہ ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہوگی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ ان دونوں نے کفار مکہ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اس وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ان دونوں کو شامل ہونے سے منع کر دیا اس سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر وعدے کی اہد کی کتنی ذمہ داری ہے اور وعدے کا کتنا خیال رکھا گیا ہے دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام کے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تعلیم دی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ہے تو آپ بہت امرجنسی حالات میں بھی وعدے کو پورا کرتے تھے محترم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضیفہ اور ان کے والد محترم حضرت یمان کو جنگ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں صرف جنگیں نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے کچھ قائدے ہوتے تھے کچھ قانون ہوتے تھے اور ان قانونوں کی ان قائدوں کی پاسداری کی جاتی تھی ناظرین اکرام یہی سے ایک اعتراض جو اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں بیجا جنگ ہے اس اعتراض کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نازک موقع پر اپنے دو صحابے اکرام کو صرف اس وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہونے دیا کیونکہ انہوں نے کفار کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا جا سکتا تھا ناظرین اکرام مجھے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی آپ نے فرمایا چار چیزیں جس کے اندر ہوں وہ پکا منافق ہے نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے وَإِذَا خَاسَ مَفَجَرَ اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اور بدزبانی پر اتر جائے ناظرین اکرام حضرت غزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہوں کی زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی غزوِ اُحُد کا موقع آیا اسلام کی اور کفر کی دوسری جنگ کا موقع آیا اس جنگ میں حضرت غزیفہ بھی شامل ہوئے اور ان کے والد محترم حضرت یمان بھی شامل ہوئے لیکن اس جنگ میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا اس جنگ میں مسلمانوں نے غلط فہمی کی وجہ سے حضرت غزیفہ کے والد کو قتل کر دیا حضرت غزیفہ کے والد یمان کا قتل خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گیا اور ان کو کافر سمجھ کے اور اپوزک پارٹی کا آدمی سمجھ کے میدان جنگ میں مسلمانوں نے شہید کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غزیفہ کو ان کے والد محترم کی دیت دینے کا ارادہ کیا لیکن حضرت غزیفہ نے منع کر دیا انہیں افسوس تو بہت ہوا کہ ان کے باپ کو غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا لیکن محترم ناظرین انہوں نے دیت لینے سے انکار کر دیا حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے اور سب سے بڑا راز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ میں ایک بہت ہی خطرناک قوم رہتی تھی جس کو منافق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ قوم تھی جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھی لیکن ان کا مقصد تھا اسلام کی جڑوں کو کھوکلا کرنا یہ وہی منافق تھے جنہوں نے مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن سے پریشان کیے ہوئے تھے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی میں اپنی مثال آپ تھے اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت کریمہ نازل کی صورہ منافقون کے نام سے ناظرین اکرام منافقین کون تھے ہر ایک منافق کا نام حضرت حضیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور ان کے پاس ایک ایک منافق کا پورا نام تھا اور ان کی حرکتوں کا ریکارڈ تھا یہ خصوصیت صحابہ اکرام میں صرف اور صرف حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ناظرین اکرام حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں اپنے جان سے اور اپنے مال سے قرمانیاں دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے انتقال کر گئے آپ کے انتقال کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ آیا حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا حضرت وزیفہ بن یمان ہر محقے پر قربانیاں دیتے رہے اور جنگوں میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے داد شجاعت دی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ایران کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو ایران کی مشہور جنگ میں جنگ نہاوند میں جس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً تیس ہزار تھی اور ایرانیوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ لاکھ تھی اس مقابلے میں حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کا امیر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا اور یہ تعقید کی تھی کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہو جائے یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے تو مسلمانوں کی اختیادت حضرت حضیفہ بن یمان کے ہاتھوں میں دی جائے ناظرین اکرام اس جنگ میں حضرت حضیفہ بن یمان نے بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر ان کی بہادری رقم ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے آنے والے زمانے میں کون کون سے فتنے ہوں گے مسلمانوں کے اوپر کون کون سے پریشانیاں آئیں گی اس تعلق سے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری روایات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ امت تک پہنچاتے ہیں اور اس طریقے سے امت کو آنے والے خطرات سے آنے والے فتنوں سے امت کو باخبر کرتے ہیں صحابہ اکرام حضرت حضیفہ بن یمان کی ذات پر کتنا اعتماد کرتے تھے آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کرتے تھے کہ اے حضیفہ سج بتاؤ اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کی جو لشٹ دی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے حضرت حضیفہ بن یمان جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ کا نام اس میں بھلا کیسے ہو سکتا ہے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے اور آپ سے اللہ تبارک پہ تعالی راضی ہے ناظرین اکرام اس سے جہاں ایک طرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صحابہ اکرام کتنا اعتماد کرتے تھے اور کتنا یقین کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی ان سے پوچھ رہا ہے کہ منافقین کی جو فہرست اور منافقین کے جو نام تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق کا تقوی دیکھئے ان کی دیانت داری دیکھئے ان کے دل کا خوف دیکھئے کہ وہ اپنے بارے میں یہ ڈر محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں کہیں میرا شمار اللہ تعالیٰ کیا منافقوں میں تو نہیں ہے ناظرین کرام محاسبہ نفس کا اور اپنی ذات کے محاسبے کا کیا اس سے بہتری نمونہ ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں ملتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور مکرم اور محترم صحابہ ہیں لیکن انہیں اپنے بارے میں ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ناظرین آج ہماری زندگی گناہوں میں لطپت رہتی ہے آج ہم قدم قدم پر اپنے رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ بہت ہی حلاکت خیز رویہ ہے اور یہ اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالنے والا رویہ ہے ہمیں صحابے کرام کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ناظرین اکرام حضرت غزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں انہوں نے ہی جمع قرآن کی تحریک کو اٹھایا تھا حضرت غزیفہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے جب اہل شام اور اہل عراق وغیرہ آپس میں قرآن کریم کی قیرت میں اختلاف کرنے لگے تو حضرت غزیفہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین ادرک حاضح الامتا قبل ان یختلفو فی القرآن اے اثمان غنی اے امیر المومنین آپ وقت پر اس امت کو سبھال لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کیا کہیں یہ امت بھی اسی طریقے سے قرآن کریم میں اختلاف نہ شروع کر دے اور حضرت غزیفہ نے پوری بات امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو بتائی حضرت عثمان غنی نے فوراں ایکشن لیا اور انہوں نے حضرت حپسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کریم کا وہ نسخہ جو نسخہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا اس نسخے کو منگوایا اور کہا کہ ہم اس کی کچھ کاپیاں تیار کریں گے اور دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیں گے اس نسخے کو منگانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار صحابہ اکرام کو بلایا حضرت زید بن سابق کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور اسی طریقے سے حضرت عبدالرحمن بن حارس بن حشام کو اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن آس کو ان چار صحابہ اکرام کو حضرت عثمان غنی نے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اس قرآن کی نقلیں تیار کریں اس قرآن کی کوپیاں تیار کریں اور جہاں آپس میں اختلاف ہو تو قریش کی زبان کے مطابق قرآن کریم کو لکھیں چنانچہ ان لوگوں نے مل کر قرآن کریم کی کوپیاں تیار کی اور وہ تقسیم کی گئی اور اس طریقے سے ایک وقت رہتے ہوئے اس فتنے کو فر�� کیا گیا اس فتنے کو روک لیا گیا اور قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا تھا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں اس حفاظت کی گارنٹی تو اللہ نے لے لیکن اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان مقدس صحابے اکرام کو ذریعہ بنایا اور اس تحریک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو محرک اول بنایا تو حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ناظرین اکرام حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی باتوں کو لوگوں کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ سن چھتیس حجری میں مدائن کے اندر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت پریب آیا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی زندگی کو موت کے اوپر ترجیح نہیں دی ہے میں نے کبھی بھی گریبی کے اوپر امیری کو ترجیح نہیں دی ہے اے اللہ اگر آج میری زندگی میں تو نے موت لکھی ہے تو اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کا متمنی ہوں اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلالے اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کا یہ محبوب صحابی قابل اعتماد صحابی سن چھتیس ہجری میں اپنے مولا حقیقی سے مل جاتا ہے ناظرین کرام یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ آپ کو سنا دیں جسے امام ابو نعیم نے اپنی کتاب خلیت الاولیاء میں نقل کیا ہے ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت غزیفہ ابن یمان کے بارے میں کہ یعنی حضرت غزیفہ یہ مسئیبتوں کو پرخنے والے تھے دلوں کے حالات کو جاننے والے تھے والمشرف علی الفتن والآفات والعیوب اور فتنوں سے اور آفتوں سے اور عیوب سے یہ باقبر تھے سآل عن الشر فتقاہو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں سوال کیا اور ان سے بچتے رہے اور انہوں نے بھلائی کو تلاش کیا انہوں نے بھلائی کے بارے میں پتا کیا اور بھلائی کو اکٹھا کیا ان کی زندگی میں فاقے بھی آئے ان کی زندگی میں پریشانیاں بھی آئی لیکن یہ پرسکون رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے میں ہمیشہ یہ آگے آگے رہے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں پر ہمیشہ شرمندہ رہے سبق رتق الایام والازمان ابو عبداللہ حزیفہ بن الیمان حضرت امام ابو نعیم کہتے ہیں انہوں نے زمانے کے لوگوں پر بازی مار لی حضرت ابو عبداللہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے یہ کلمات استعمال کیے ہیں جلیل القدر موررخ امام ابو نعیم نے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت حزیفہ یہ جب بولتے تھے ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت میں ان کے دل اور دماغ کو ایسا معتر کیا تھا کہ ان کی زبان سے حکمت کے پھول نکلتے تھے آپ اگر تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں اگر ان اخوال کو پڑھیں گے جو حضرت حزیفہ بن یمان کی زبان سے نکلتے تھے تو آپ احران رہ جائیں گے کہ کس قدر حکیمانہ اور کس قدر بلیغ باتیں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے ہیں ناظرین اکرام حضرت حزیفہ بن یمان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا دروس ملتے ہیں کون سے لیسنس ہمیں حاصل ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کے دل کو اس قدر جیتا کہ اللہ کے رسول اپنی راز کی باتیں آپ کو بتایا کرتے تھے دوسرا سبق ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کے راز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمیں راز کو راز رکھنا چاہیے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کو سنبھال نہیں پاتے ان کو کوئی راز کی بات اگر آپ بتائیں گے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کے راز کا وہ افشا کر دیں گے آپ کے راز کو وہ دوسروں تک پہنچا دیں گے پھیلا دیں گے آپ کے راز کی وہ حفاظت نہیں کر پائیں گے حضرت خزیفہ ابن یمان نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے کوئی آدمی آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے آپ کو اپنے راز کی باتیں بتاتا ہے تو آپ اس کے بھروسے کو مت توڑیے اس کے اعتماد کو اس کے یقین اور وشواس کو مت توڑیے آپ اس کے راز کو ہمیشہ راز رکھئے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی راز کی بات بتاتا ہے یہ کہہ کر دیکھ بھائی یہ راز کی بات ہے کسی کو بتانا مت تو وہ دوسروں کو بتاتے ہیں اور کہتے دیکھ بھائی یہ راز کی بات ہے مجھے کسی نے بتائیے یہ تم کسی کو بتانا مت اور اس طریقے سے ہر آدمی اپنے آگے والے سے یہ بات کہتا ہے اور اس طریقے سے بات عام ہو جاتی ہے ناظرین کرام یہ غلط طریقہ ہے اور حضرت خزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ راز کی حفاظت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور راز بتانے والے نے گویا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے حضرت خزیفہ کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی کے بارے میں بھی علم حاصل کریں ہم جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کے بارے میں بھی علم حاصل کریں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور فتنوں سے ہماری کیسے حفاظت ہو آپ نے سنا کہ حضرت خزیفہ بن یمان خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں نہیں بلکہ شر کے بارے میں بری چیزوں کے بارے میں فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا مخافتہ ان یدریکنی تاکہ وہ فتنیں ان کو لاحق نہ ہو تاکہ وہ فتنیں ان کو نہ پہنچیں ناظرین کرام ایک سبق حضرت خزیفہ نے ہمیں اور آپ کو یہ دیا کہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کے حق میں کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے آپ کے ساتھ کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر دے لیکن اس کا مقصد غلط نہ ہو وہ غلطی سے یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کا برا کر دے تو آپ ماف کر دیں آپ درگزر کر دیں حضرت خزیفہ کی زندگی ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے محاسبے کے لئے تیار رہیں آمیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ان سے پوچھتی ہے کہ اے خزیفہ اللہ کے رسول نے منافقین کی جو لشت دی تھی کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے اس میں ہمارے لئے اور آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے گریبان میں جھاکیں اپنی اصلاح کی فکر کریں اپنے ایوب کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو تنقید کی خارات پر چڑھائیں اس کے بعد ہم دوسروں کے اوپر تنقید کریں یہ چند اہم اسباق ہیں حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان اسباق کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی دوسرے صحابی کی صیرت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ